اب آپ کے سامنے ڈیبیٹ سٹارٹ ہو رہی ہیں تو اس کا پہلا مقابلہ ہے نائنٹھ جونئر کے درمیان ان کا ٹاپک ہے کہ ہماری تعلیم قردو میں ہونی چاہیے یا انگلیش میں نائنٹھ چارلی والے ثابت کریں گے کہ ہماری تعلیم قردو میں ہونی چاہیے اور نائنٹھ جونئر بریو والے ثابت کریں گے کہ ہماری تعلیم انگلیش میں ہونی چاہیے جے تو نائنٹھ جونئر بریو بسم اللہ الرحمن الرحیم معترہ مسادہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم آج میرا موضوع ہے کہ ہماری تعلیم انگلیش میں ہونی چاہیے ہم اردو کی حمیت سے انکار نہیں کرتے کیونکہ اردو پورے پاکستان کے ہماری قومی زبان ہے لیکن انگریزی انٹرنیشنل زبان ہے اردو صرف ہمارے ملک پاکستان تک محدود ہے لیکن انگریزی چھپن ملکوں کی اوفیشل زبان ہے آپ جہاں مرضی چلے جائیں آپ کو انگلیش بولنے والے مل جائیں گے اور آپ ہماری جو بہت سی سفارت ہے تجارت ہے کاروبار ہے سب انگلیش میں ہوتا ہے انٹرنیش باہر کے ممالک کے ساتھ تو ہماری انگلیش میں تعلیم ضروری ہے اور آپ کو چار سو ملین سے زیادہ انگلیش بولنے والے مل جائیں گے انگلیش جیسے کہ آپ سائنس میں ہوتا ہے کہ کوئی ایک مقصود نام چیزوں کا رکھ دیا جاتا ہے جو پوری دنیا میں بولا جاتا ہے کو ایسی چیز ہے جو پورے ملک پوری دنیا میں بولی جاتی ہے جو ہم صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پورے ملک پوری دنیا میں بولی جاتی ہے اگر ہمیں انگلیش کی حمیت پر توجہ نہ دیں تو اگر کوئی مسئلہ جیسے مسئلہ کشمیر ہے تو ہم اسے عالمی عدالت میں کیسے لے جائیں گے عالمی عدالت میں ہم اردو میں ان کو کیسے بتائیں گے ہمیں انگلیش کا آنا ضروری ہے اور ہم یہ گوارہ نہیں کرتے ہمارا ایمان گوارہ نہیں کرتا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے تیار کیے جائیں تو ان کے خاکے جو سوزر لینڈ نے بنائے ہیں ان کے خلاف ہمیں بولنا ہے تو ہم وہ عالمی عدالت تک کیسے وہ مسئلہ لے کر جائیں گے اگر ہمیں انگلیش نہیں آتی تو ہم نبی کے خاکے کے خلاف کیسے بول اٹھیں گے ہمیں انگلیش کی توجہ انگلیش کی حمیت پر توجہ دینی چاہیے اور آپ جہاں مردی چلے جائیں آپ کو انگلیش بولنے والے ملیں گے آپ ہر ملک کی زبان نہیں سیکھ سکتے اگر آپ نے چائنہ جانا ہے تو آپ چائنہ کی زبان نہیں سیکھ سکتے رشیہ جانا ہے رشیہ کی زبان نہیں سیکھ سکتے لیکن اگر آپ کو ایک زبان انگلیش شاعتی ہے تو آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو انگلیش سمجھنے والے اور انگلیش بولنے والے مل جائیں گے جس سے آپ کو مہت بڑا فائدہ ہوگا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا میرا موضوع ہے کہ ہماری تعلیم اردو زبان میں ہونی چاہیے بھائی سوہیب صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو چار سو ملین لوگ ملیں گے انگلیش بولنے والے ارے چار سو ملین کیا چار ہزار ملین بھی ملے تو اس سے ہمیں فرق نہیں کرنا کیونکہ اگر چائنہ والے ہیں چائنہ والے چائنیز ان کا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے کبھی انگلیش نہیں بولی اپنے ساتھ ایک ترانسلیٹر رکھتا ہے جب بھی بیرونی صدر یا کسی اور بیرونی ممالک کے وزیر آدم سے ملے تو وہ صرف اپنی زبان سے بات کرتا ہے اپنی زبان میں بات کرتا ہے اس نے کبھی انگلیش میں بات نہیں کی وہ اس سے اپنی زبان چائنیز میں بات کرتا ہے ساتھ میں جو اس کا ترانسلیٹر ہے وہ اس کو انگلیش میں ترانسلیٹ کر کے سناتا ہے چائنیز والے ان کے جو تعلیم ہے وہ چائنہ ہی چائنیز کی زبان میں ہے اس لئے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنہ ترقیوں کی بلنیوں کو چھو رہا ہے برطانیوں سے آزادی حاصل کی ہوئے ہمیں تقریباً پون صدی گزر چکی ہے عرصہ پون صدی کا لیکن آج بھی ہماری دفتری زبان انگریزی ہے تمام سرکاری لیٹرز انگریزی میں لکھی جاتے ہیں اور تیار کی جاتے ہیں سپریم پورٹ کے واضح احتامات کے پاوجود بھی ہماری دفتری زبان انگریزی ہے کسی بھی حکومت میں اتنی اخلاقی جمعہ تو حمد نہیں ہے کہ وہ اردو کو دفتری زبان کے طور پر رواج دے سکے میرا خیال یہ ہے کہ ہماری تعلیم اردو میں ہونی چاہیے میں انگریزی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کر رہا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا اور نہ بچھونا انگریزی کو ہی بنا لیں آج اگر کوئی شخص غلطی سے انگریزی کے چار لفظ سیکھ لیتا ہے تو اس کی گرنن اکڑ جاتی ہے وہ اپنے آپ کو خلائی مخلوق سمجھنے لگ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو دنیا کی عظیم تر ہستی ہوں وہ دوسروں کو ہیچ اور کم تر نظر دکھانے لگ جاتا ہے ہماری تعلیم اردو میں ہونی چاہیے نہ کہ انگریزی میں معصوم بچوں کو علف ایپل اور بی بال ہم سکھائیں اگر اس کے علاوہ علف انار اور بی بکری سکھا دیں تو اس میں کیا حرج ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے تعلیم یافتہ اقوام کی لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں روم کو دیکھ لیں فارس کو دیکھ لیں سب ہی اپنی زبان میں بات کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے ساتھ ٹرانسلیٹر رکھے ہوئے ہیں جو انگریزی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے ہمارے ملک میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی انگریزی زبان کے چار لفظ بولے تو اس کو ہم تعلیم یافتہ کہتے ہیں اور اردو زبان اگر کوئی شخص بولے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو پڑا ہی نہیں ہے ہماری تعلیم میں دوہرہ تعلیمی نظام ہے ہمارے ملک میں دوہرہ تعلیمی نظام ہے پرائیویٹ سکولوں میں تو مکمل طور پر انگلیش میڈیم ہے اور سرکاری سکولوں میں اردو اور انگلیش یہ دونوں ہی اکٹھی چلائی جاتی ہیں اردو میڈیم بھی ہے اور انگلیش میڈیم بھی ہمارے ملک میں یہ دوہرہ تعلیمی نظام کیوں ہے کیا انگریزی کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا تو یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کوئی ہچکچارٹ محسوس نہیں ہے کہ اردو ہماری تعلیم اردو میں ہی ہونی چاہیے اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلوگے تو پسل جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا میرا موضوع ہے کہ ہماری تعلیم انگلیش میں ہونی چاہیے جس طرح میرے بھائی بلال نے کہا ہے کہ ہمیں اردو ہی آنی چاہیے جب آپ باید دون جائیں گے جب آپ باید دون جائیں گے تو آپ ان کو اسلام علیکم کہیں گے اور آپ کہیں گے آپ کو کیا حال ہے تو وہ کہیں گے ہمیں تو سمجھ نہیں آئی what are you doing what are you saying بھائی بلال میں آپ کو یہ جو آپ کوئی پائنٹ کا ہے میں اس کو رات نہیں کرتا میں یہ نہیں کہتا کہ انگلیش کی تعلیم کہ ساتھ ساتھ ہمیں اردو کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اگر تم اردو کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم نے جو انگلیش کی جو تمام کتابیں ہیں فیڈک ہے فیڈک ہے فیڈک ہے فیڈک ہے تو تم نے اپنے پاس کیوں رکھی ہوئی ہے اسے گھر میں رکھی ہوئی ہے آپ اسے گھر میں رکھ دیں تو پھر انہیں اپنے بستوں بستوں میں رکھنے تک کوئی پیدا نہیں ہے آپ کی کندوں کو دم دوگا جو اپنے یہ بھارت اٹھا رہے ہیں کیا سر سید عمد خان نے ازادی کے بعد کیا انگلیش حکول نہیں کھولا تھا کہ مسلمان یہاں انگلیش لیکھیں اور انگلیزوں کا مقابلہ کر سکیں کیا قیدی آزم محمد علی جنار انگلیش نہیں سکی تھی کیا علامہ محمد اکبال انگلیش نہیں سکی تھی تو آپ اس پوائنٹ کو دیکھ رہے کہ ہمارے بڑے بھی انگلیش سکتے آ رہے ہیں تو ہمیں کیا پڑی کہ ہم انگلیش کیوں نہ سکھیں انگلیش ہماری انٹرنیشن زبان ہے انگلیش انگلیش ہماری انٹرنیشن زبان ہے انگلیش کے ذریعے ہمیں بہت سے مواقع ملتے ہیں انگلیش سائنس اور کارمبار زبان ہے اگر آپ اگر آپ کو انگلیش آتی ہے تو آپ ان دونوں میں کام جاب ہیں آخر میں میں آخری بات کر کہ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں اپنی ریبیٹ کو ختم کرنا چاہتا ہوں آپ آپ نے جو اردو کا کہا ہے کہ علف انار اور بے بکری علف انار اور بے بکری آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ اے اے فار اے پر اور بی فار بال اور اس کے ساتھ علف انار اور بے بکری دونوں تعلیمی بہت ضروری ہے اور comparing دنیا میں جتنی بھی اقوام ہیں دنیا میں جتنی بھی اقوام ہیں وہ انگلیش بولتی ہیں آپ چائنہ میں چلے جائے چائنی آپ اس میں جب وہ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات کیا کریں جب آپ ان کے انگلیش میں بات کریں گے تو آپ وہ آپ کو انگلیش میں جواب ہی دیں گے اور وہ آپ کو انگلیش میں بتائیں گے کہ ہم کیا کہہ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابیہ ساتھ زکرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم میرے پیارے بھائی عمر کہہ رہے تھے کہ علامہ محمد اقبال نے انگریزی میں تعلیم حاصل کی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ علامہ محمد اقبال کا کوئی ایک بھی شیر ایسا دکھا دیجئے جو کہ انگریزی میں لکھا ہوا ہوں میرے پیارے بھائی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ چینیوں سے پوچھتے ہیں تو وہ آپ انگریزی میں جواب دیں گے نہیں وہ آپ کو انگریزی میں جواب نہیں دیں گے کیونکہ وہ اپنی قومی زبان کی قدر کرتے ہیں اور آج ہمارے میج قومی زبان کی قدر مٹ چکی ہے پیارے دوستو اردو ہماری قومی زبان ہے یہ ایک بہت زیادہ تہذیبی زبان ہے اگر ہم نے کسی سے اپنے احساسات کو بیان کرنا ہے تو ہم اردو کا استعمال کریں گے میں آپ کے درمیان کھڑا ہوں اگر میں یہاں پر انگلیش میں بات کرنے لگ جاؤں تو یہاں پر کچھ بچوں کو سمجھ آئے گی لیکن زیادہ کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ اردو ایساسات کو قائل کرنے کا سب سے بہت سر طریقہ ہے پیارے دوستو اردو تقسیم برسغیل سے پہلے اردو زبان انگریزی زبان کی زنجیروں میں چگڑی ہوئی تھی اس کا کچھ اچھا عطا پتا نہیں تھا اور جب اردو نے اپنی کمہ دکھائی اپنی اہمیت دکھائی تو وہ کسی شہر کی نہیں کسی زلہ کی نہیں کسی تحصیل کی نہیں کسی صوبے کی نہیں بلکہ پورے کے پورے ملک کی ایک قومی زبان بن گئی بچپن نے ہمیں دی ہے بچپن نے ہمیں دی ہے یہ شیرینی ہے گفتار بچپن نے ہمیں دی ہے یہ شیرینی ہے گفتار اردو نہیں ہم ماں کی زبان بول رہے ہیں اسلام محترم و سازے اکرام اور میرے ہم بکتب ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اردو یا گریز زبان ترقی کس پر مونسر ہے جانبے والا قومی زبان سے مراد ایسی زبان جو کسی ملک کے محدود خطے میں بولی جاتی ہو اور انگریزی زبان بیانالقوامی سطح پر بولی جانے والی زبان ہے جسے ترقی کا میار سمجھ جاتا ہے جانبے صدر یہ بات درست ہے کہ اگر زمانے کے ساتھ نہ بھاگ جائے تو زمانہ کچل دیتا ہے جب اٹھاروں ستاوہ کے جنگ ازادی کے بعد ساشید احمد خان کو لیلا اور منجلوں کہنے لگے لیکن جب علی کر بنا تو انہیں ترقی ملی تو وہ بجا انگریز زبان آج بینوکامی سطح پر بولے جانے والی انگریز زبان ترقی کے لیے استعمال کی جانے والا انٹرنیٹ انگریز زبان ملک میں موجود بڑے تعلیمی اداروں کا نظام انگریز زبان پاکستان کی تفاتل میں ہونے والی خطو خدابات انگریز زبان عالمی منڈیوں میں ہونے والا کربان انگریز زبان پوری دنیا کو صدافت خیل انگریز زبان ہمارا قومی ہمارا قومی دارتی گھانچہ انگریز زبان ہمارا قومی تفائی نظام اور اسکری قیادت انگریز زبان تو ہم انگریز زبان کو کیسے چھدرا سکتے ہیں جبکہ پوری دنیا میں انگریز زبان بور جاتی ہے اردو صرف پاکستان بور جاتی ہے نہ کہ پوری دنیا بور جاتی ہے یہ چراغو جیسے لمحے یو ہی نہ گزر جائے کچھ خواب دیکھ لو کچھ انقلاب لاؤ جناب بارا جب آپ انگلیس سیکھیں گے تب ہی آپ اپنی قوم کا پیغام دوریوں میں بتائیں گے آپ اردو میں بردنوں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ ہماری قوم کا پیغام کیا ہے جب پاکستان کے صدر وزیراعظم دنیا کے دورے کرتے ہیں تو وہ انگلیس زمان میں بات کرتے ہیں نہ کہ اپنی قومی زمان کو ترجیح دیتے ہیں ان اقل کے اندوں کو الٹا نظر آتا ہے ان اقل کے اندوں کو الٹا نظر آتا ہے یہ لیلہ نظر آتی ہے یہ لیلہ نظر آتی ہے عوض باللہ من الشید وعی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا میرا موضوع ہے کہ ہماری تعلیم اردو میں ہونی چاہیے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے لیکن ہم اس کی اہمیت کو بلکل بھول چکے ہیں اس کی اہمیت کو ہم نے بلکل ختم کر دیا ہے اور دوسری مختلف زبانیں سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں ہم دیکھ لیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی ملکوں نے کی ہے تدرقی ان کا نظام تعلیمی نظام ہے وہ ان کی اپنی لینویج میں ہی ہے لیکن ہمارے ہاں ہماری تعلیم کا نظام کچھ مختلف ہے سرکاری سکولوں میں ان کے بچوں کو اردو میں سکھایا جاتا ہے ہمارے ہاں انگلیش میں سکھایا جاتا ہے اس طرح سے جو ان کے بچے ہیں وہ آگے ٹھیک طرح سے پرفارم نہیں کر سکتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور میرے نزدیک انگلیش میں ویسے نہیں کہا انگلیش کو ایسے نیچہ دکھانے کے لیے میں ویسے کہتا ہوں کہ پاکستان کو پاکستان میں انگلیش کو اتنا زیادہ فالو کرنے والا جو ہے انسان وہ اس کا ذہن ایک غلامانہ ذہن کا مالک ہے مطلب کو اپنی زبان کو چھوڑ کر دوسروں کی زبان کو فالو کرتا ہے ہمارے بھائی عمر نے کہتا کہ آپ اپنی ساری کتابیں رکھ دیں جو انگلیش والی ہیں گھر میں تو میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں تو الحمدللہ اردو سے بہت پیار ہے اگر آپ کو انگلیش سے اتنی لگن ہے تو ای اوپن چیارنگ ٹو یو ڈیٹ پلیز سپیک ویڈ می ان انگلیش اگر آپ کہتے ہیں کہ انگلیش میں اتنی ہے مطلب کہ میں اوپن چیارنگ دے رہا ہوں ان کو کہ یہ میرے سے کہتے ہیں کہ آپ انگلیش کی بکس گھر رکھ کے آئے تو میں کہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں رہنے والے ہیں تو میں تو آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے اپنے ہماری انگلیش اردو لینویج ہے قومی تو اس کی بک رکھ دیں گھر لیکن میں تو الحمدللہ اردو میں بات کر سکتا ہوں اور ان کو اوپن چیارنگ دیتا ہوں اگر انگلیش کو اتنا یہ اپنے سمجھتے ہیں ہم یہ تو بات کر کے دیکھ لیں انہوں نے خود سپیٹ بھی بات انگلیش کی کر رہے ہیں کہ انگلیش کو یوں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ لیکن سپیچ خود اردو میں کر رہے ہیں کتنی عجیب بات ہے یار سوچنے والی بات ہے نا سوچنے یہ ہے کہ انگلیش کے فیور میں ہے کہ ہمیں انگلیش وغیرہ وغیرہ انگلیش is very important اور خود یہاں پہ آکے اردو میں بور رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ علامہ اکبال نے سپیچ انگلیش پہ کیا نہیں کی تھی علامہ اکبال نے جو اپنی یوت کو انسپائر کیا تھا اپنی شاعر کے ذریعے شاعری کے ذریعے وہ کوئی ایک دکھا دے کہ وہ اس میں جو شیر تھا انگلیش میں تھا کوئی دکھا سکتے آپ لوگوں میں سے کہ جو اس نے اپنی یوت کو اپنی شیروں کے ذریعے انسپائر کیا وہ سارے اپنی ہماری لینڈویج میں تھے کوئی انگلیش میں نہیں تھا تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک میں جو تعلیمی نظام ہے اسے یقصہ بنانا ہوگا ہمارا اگر جو کوئی اور ملک کا وزیرازم ہے وہ سب بھی اپنی لینڈویج کو شو کراتے ہیں وہ سب اپنی لینڈویج کو شو کراتے ہیں مطلب کہ جہاں بھی سپیچ کرنے جاتے ہیں وہ اپنی لینڈویج بات کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کوئی اگر اردو میں بولے تو اتنا ہمارے ہم نے اردو کی امیت کو ختم کر دیا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اردو میں بولے تو کہتے ہیں کہ یہ تو انپیڑا اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اردو پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھانکی ورنی ملچ